دوست ہزار ہوں دوست بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا مجھے ایک درجن کیلے چاہیے کیا بھاؤ ہے دکاندار نے کہا کیلے تین درم اور سیب دو درم عورت نے الحمدللہ پڑھا دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے کھا جانے والی گزبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا اس سے پہلے کہ کچھ اول فول کہتا دکاندار نے گاہک کو آنکھ پارتے ہوئے تھوڑا انجزہ کرنے کو کہا عورت کھریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑھ بڑھائی اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گاہکی طرح متوجہ ہوتے ہوئے کہا اللہ گواہ ہے میں نے تجھے کوئی دھوکات دینے کی کوشش نہیں کی یہ عورت چار جتیم بچوں کی ماں ہے کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے میں نے کئی بار کوشش کی تو اسے کم سے کم دام لگا کو چیز دوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کا رضا و خوشنودی کا طالب ہوں دکاندار کہنے لگا یہ عورت ہفتے میں ایک بار آتی ہے اللہ گواہ ہے جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی کیبی خزانے سے منافع دو چند ہوتا ہے کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا بخدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزم آیا ہو